نمسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج بات کریں گے ایک ایسی خبر کی ایک ایسی بات کی جسے آپ بہت برا بھی مان سکتے ہیں کیونکہ بہت بری بات ہے بہت چنتہ کی بات ہے لیکن چاہیں تو اس میں اپنی لیا چھائی بھی دیکھ سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں نوریل روبینی کی نوریل روبینی مشہور ایکانومیسٹ ہیں اور جن کو جانے مانے ارتشاستری ہیں دنیا کے جن کو ڈاکٹر ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے ڈاکٹر ڈوم کیوں کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ انہوں نے دوہزار ساتھ میں دوہزار آٹھ کے آرثک سنکٹ کی بہششوانی کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ارتشاستہ میں بہت بڑا سنکٹ آنے جا رہا ہے اور اب وہ ڈاکٹر ڈوم نوریل روبینی ایک بار پھر ایک ایسی بہششوانی کر رہے ہیں جو دنیا کی نیند اڑھانے کے لیے کافی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ میں اور دنیا میں دوہزار بائیس کے انت میں ایک ایسی مندی آنے جا رہی ہے جو پورے دوہزار تیس یعنی اگلے پورے سال جاری رہ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے جو امریکہ کا شیئر بازار ہے وہاں کا جو انڈیکس ہے ایس اینڈ پی فائیو ہنڈریٹ اس میں بہت تیز گراؤٹ آ سکتی ہے تیز گراؤٹ جب وہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب سمجھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اگر پلین وینیلا کریکشن ہے مطلب بہت معمولی سب ہی گراؤٹ آئی تب بھی تیس پرسنٹ کی گراؤٹ تو آپ پکا مان لیجے اور اگر تیز جھٹکہ ہوا تو چالیس پرسنٹ تک گر سکتا ہے امریکہ کا شیئر بازار اور اگر امریکہ کا شیئر بازار چالیس پرسنٹ تک گر سکتا ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ ڈاکٹر ڈوم کیوں کہلاتے ہیں اور نوریل روبینی کی کسی بھی چیتاونی کو کسی بھی بہشوانی کو لوگ گمبرتہ سے کیوں لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ایک ریکارڈ ہے دکھانے کے لیے تو آج کی تاریخ میں جو ان کا سنکٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مندی گمبر نہیں ہوگی چنتہ نہیں ہوگی وہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جیسے جیسے بیاج دریں بڑھیں گی تو جو لوگ جو سنستائیں کرج کے بوجھ میں دبی ہوئیں ہیں ان کا کیا حال ہونے جا رہا ہے تمام جن کو اب وہ زومبی انسٹیٹوشنز کہہ رہے ہیں زومبی ہاؤسولڈز کہہ رہے ہیں کارپوریٹس بینک شیڈو بینک یہاں تک کی زومبی کنٹریز آر گوئنگ ٹو ڈائے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام کمپنیاں تمام ایسے انسان پریوار جنہوں نے کرجے لے رکھے ہیں وہ چکانے میں ناکام رہیں گے اور بڑی مصیبت اس کے بعد پیدا ہوگی اور انگریزی میں کہتے ہیں یعنی کس کے بدن میں کپڑے نہیں ہیں دکھائی پڑ جائے گا پانی اترنے پہ پتہ چل جاتا ہے یہ انگریزی کی کہوات ہے ہمارے ہاں بھارت میں اس طرح کی پرمپرہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں سوئنگ پول میں پانی بھرا ہوا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بدن میں کپڑے ہیں کس کے نہیں پانی اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس طرح کا واقع استعمال کیا جاتا ہے ارتھیک سنکٹ کے طور میں کہ جب بازار میں سب پیسہ نہیں ہوگا سب نیچ آئیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کون کس کتنے پانی میں ہے اس وقت ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو کرجہ ہے وہ گمبھیر سنکٹ ہے دنیا بھر میں کرج کا اصطر بڑھا ہوا ہے سرکاروں نے کرج لے رکھا ہے کمپنیوں نے کرج لے رکھا ہے لوگوں نے کرج لے رکھا ہے اور یہی سب سے بڑی چنتہ کا قارن ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو امریکہ کا فیڈرل ریزر دو پرسنٹ کا انفلیشن ریٹ اچیو کرنا چاہتا ہے مہنگائی کو دو پرسنٹ پہ پہنچانا چاہتا ہے وہ ایک کرارہ جھٹکہ لگے بینا سمبھو نہیں ہے اور اسمبھو ہے جو اس کو انگریزی میں مشن ایمپوسیبل کہتے ہیں اگر وہ کرارہ جھٹکہ لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میٹنگ چل لئی ہے اس میں اگر وہ زیرو پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ انگریزی میں جو سیونٹی فائی بیسس پوائنٹس کہتے ہیں یعنی تین چوتھائی پرسنٹ اگر بیاجدر بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد نومبر دسمبر میں پھر پچاس پچاس پرسنٹ یعنی آدھا آدھا پرسنٹ پھر بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال کے انتر تک جو فیڈ کا ریٹ ہوگا وہ چار سے سوچار پرسنٹ کے بیچ میں ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے خاص طور پر کہ جو مہنگائی جس انداج میں بڑھ رہی ہے خاص طور پر ویجز میں یعنی لوگوں کے مہنتانے میں پگار میں مہنگائی بڑھ رہی ہے یعنی وہ بڑھنے ہیں لوگوں کو کھرچہ چلانے کے لئے زیادہ پیسہ چاہیے اور وہ کام تب ہی کریں گے جب وہ زیادہ پیسہ ملے گا اس لئے ویجز کا انفلیشن ایک ہے اور دوسرا سرویس سیکٹر میں جہاں لوگوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ان دونوں چیزوں پہ مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے اور اس کا عارض ہے کہ اب فیڈرل لیزرو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا اور انٹریس ریٹ بڑھانے کے علاوہ اور اس کے بعد اگر پانچ پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہیں بیاج اور ساتھ میں اس وقت بھی کرونا کا جھٹکا چل رہا ہے پینڈیمنٹ کے سپلائی شاکس جاری ہیں اور یوکرین اور روس کا جو جھگڑا ہے وہ تمام کوششوں اور آشواسنوں اور ہدایتوں چیتائونیوں کو بہوجود ایک بار پھر گرم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اور چائنہ میں زیرو ٹولرنس پالیسی آگئی ہے کرونا پر یہ سب ملا کر چیزوں کی قیمت بڑھا دیں گے کسٹ بڑھ جائے گی اور گروت کم ہو جائے گی یہ جو پرستیتی ہے یہ فیڈرل ریزرو کے جو گروت ریسیشن کا گول ہے یعنی کہ گروت بھی چلتی رہے اور ریسیشن مہنگائی میں کمی آ جائے گروت میں کمی نہ آئے وہ مشکل ہو جائے گا اور اس وجہ سے کم گروت اور زیادہ بیروجگاری یہ مشکل ہوتی جائے گی جو ان کی کوشش ہے کہ ایک لمبا سمیں ایسا چلے جب ہلکی گروت ہوتی رہے تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے اور بیروجگاری کو کم کیا جا سکے جتنا سنبھ ہو یہ مشکل ہو جائے گا اس کے راستے وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ مہنگائی کو کابو کرنا چاہتا ہے لیکن جب یہ مشکل ہو جائے گا اور اگر دنیا ایک بار مندی میں جا رہی ہے تو اس کے بعد روبی نگ کی جو بڑی چنتہ ہے وہاں کھڑی ہوتی ہے پہلے تو یہ پرستیتیوں دکھاتے ہیں کہ کیسے دنیا مندی میں جا سکتی ہے اور اس کے بعد انہیں زیادہ بڑی فکر ہے کہ اگر دنیا مندی میں جاتی ہے تو پھر سرکاروں کے پاس راستہ بہت کم ہے ایک چیز ہوتی ہے فسکل بلٹ جسے کہتے ہیں کہ سرکار ایک جھٹکا دیتی ہے گولی مارنے کے انداز میں ایک فسکل سٹیمولس دیتی ہے جس سے لاب ہوتا ہے ایکونمی میں کچھ رفتار آ جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بار فسکل سٹیمولس کا راستہ رہے گا نہیں کیونکہ سرکاروں پر بھی بہت کرجیں ہیں سرکاریں کرج میں دبی ہوئی ہیں اور ان کے پاس اب اور ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ترکش میں اور تیر نہیں ہیں چلانے کے لیے اسلحہ کم بچا ہوا ہے تو وہ استعمال کیا کریں گے اور ایسے میں اگر مہنگائی بڑھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ فسکل سٹیمولس کی کوشش کرتے ہیں یعنی باجر میں پیسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ باجر میں ڈیمنڈ بڑھا دیں گے یعنی اور ہیٹ ہو جائے گی چیز اور پہلے سے جہاں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے وہاں وہ مہنگائی کم ہونے کے بجائے اور بڑھنے کے اثار آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں انیس سو ستر کے دشک کی طرح کا ایک سٹیگ فلیشن جس میں سٹیگنیشن اور انفلیشن یعنی جب گروت بڑھنی رک جاتی ہے اور مہنگائی بڑھنے لگتی ہے وہ پرستیتی آتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اور یہ کوئی روبینی کے شبدوں میں یہ کوئی چھوٹا ہلکا چھوٹی یا کم سمیے کی مندی نہیں رہنے والی ہے یہ سیویر یعنی گمبھیر لانگ لمبی ودھی کے لیے اور اگلی بے حد تکلیف دے ہونے والی ہے یہ ایک لمبی بیماری کا سنکیت دے رہے ہیں چنتا جاتا رہے ہیں چھتا ہونے دے رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پورا دوہزار تیس تک اس کی چپٹ میں رہ سکتا ہے اور وہ اس پہ نربھر کرے گا کہ یہ جو سپلائی کے شاکس ہیں خاص طور پر یکرین اور روس کی لڑائی اور چائنہ سے جو کرونا کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے ہیں یہ کتنے گہر ہیں کتنے گمبھیر ہوتے ہیں اگر سپلائی چین واپس شروع ہو جاتی ہے تو آسان ہوگا لیکن اگر وہ نہیں ہوا اور یہ جو پریستی بتا رہے ہیں ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑے بڑے فنڈز جو ہیج فنڈز ہیں پرائیوٹ ایکوٹی ہے کریڈٹ فنڈز ہیں ان کے اپنے ہی وجن سے ڈہنے کا یعنی ان کے اپنے انویسمنٹس اچانک اگر ان کی ویلیو گرنے لگے گی تو ان کے لیے بازار میں بنے رہنا مشکل ہو جائے گا یہ گمبھیر چنتا وہ جتا رہے ہیں اور ایک نئی کتاب ان کی آئی ہے میگا تھریٹس جس میں وہ ایسے گیارہ میڈیم ٹرم نگیٹیو سپلائی شاکس گنا رہے ہیں جو دنیا کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اب وہ جو نویشک ہیں انویسٹرز کے لیے ان کو وہ کیا سلاہ دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے you have to be light on equities and have more cash حالانکہ cash جو ہے وہ inflation سے erode ہوتا ہے یہ پتہ ہی ہوگا آپ کو مہنگا ہی بڑھ رہی ہے اور آپ کے bank میں cash رکھا ہے تو وہ بڑھ نہیں رہا ہے گھٹ رہا ہے لیکن اس کی اس کے اندر وہ حالت نہیں ہوتی ہے کہ جیسے equities میں 10% 20% 30% کی گراوٹ آتی ہے وہ اتنی تگڑی گراوٹ cash میں یا fixed income میں جہاں آپ بیاج پہ پیسہ رکھتے ہیں وہاں اتنی تگڑی گراوٹ نہیں آتی ہے اور ایسے میں وہ تمام طرح کی صلاح دے رہے ہیں کہ آپ short term inflation index bonds میں پیسہ لگائیں لیکن یہ یہ سارا کام کرنے کا جو وہ ہے کسرت یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے آپ کے جیسے نویشہ خود کر پائیں گے اس کے لئے پھر ہم کو ایک بھروسے مند advisor کی عوشتہ ہے یا ہم کسی ایسے fund میں پیسہ لگائیں جو آج کل dynamic asset allocation funds ہوتے ہیں balance advantage funds ہوتے ہیں اس طرح کے funds میں جن میں ایک رسک اپنے آپ وہ measure کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جڑی ایک اور چیز ہے وہ دھیان رکھنی چاہیے بھارت کے chief economic advisor نے کہا بھی ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں مندی آتی ہے تو وہ بھارت کے لئے اچھے خبر ہو سکتی ہے کیونکہ اگر دنیا میں کہیں پیسہ لگانے کہ جگہ نہیں بچے گی تب بھی بھارت ابھی لوگوں کو آکرشک destination دکھ رہا ہے اور یہ بات ادھے کوٹک نے بھی کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا اگر پریشان ہوگی تو پھر ان کو بھارت میں پیسہ لگانے کے لئے ایک اچھی جگہ ایک اچھا موقع دکھے گا ایسے میں کیا ہم کو اور آپ کو بھارت کے بازاروں وائزر سے ملے گا کیوں کیونکہ وہ آپ کی پریشتی سے پوری طرح واقف ہوں گے وہ آپ کی فینینشل سیچوئیشن سے بھی واقف ہیں آپ کے گولز بھی انہیں پتا ہیں اور آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں یہ بھی ان کو معلوم ہے یہ ساری جانکاری ہونے کے بعد وہ کلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہیں کہ اب بھی آپ کتنا جوکم اٹھا سکتے ہیں کہیں اس بازار سے جوکم سے بچنے کے چکر میں بازار سے نکلنا ہی سب سے بڑا جوکم سب اتنا ہو جائے یہ چنتہ بھی کرنی ہے تو یہ ساری چنتہیں ایک ساتھ کرنے کے لیے آپ کو چاہیئے ایک بھر سمن صلاح کار بزردہ میں آج اتنا ہی اب جائے دیجئے دھنیوال نمسکار